اسلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خریصے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ایک زبردست کرسپی اور چیزی سنیک کی ریسپی جو کہیں چکن کروکیٹس یہ ایک کلاسک ریسپی ہے جو چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں کو سب ہی کو بہت پسند آنے والی ہے آپ سے ٹی ٹائم بچوں کے سکول کے لنچ باکس کسی سپیشل اوکیجن اندر سے کریمی اور چیزی ہوتا ہے اور اوپر سے پرفیکٹلی گولڈن اور کرسپی ہوتا ہے تو پھر ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تو چلیں پہ مزے دار سے کرسپی گولڈن کروکیٹس بنا رہے سٹارٹ کر لیتے ہیں سپر ٹیسٹی چکن کروکیٹس بنانے کے لیے دوستو میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون بٹر جلے نہیں دو ٹیبل سپون اس میں میں کوکنگ آئل پر آئٹ کر دوں گی آپ چاہیں تو صرف آئل بھی آئٹ کر سکتے ہیں مگر بیٹر آئٹ کریں گے تو اس سے فلیور انہین سکا بٹر تھوڑا میلٹ ہو جائے گا تو یہاں میرے پاس ایک میڈیم سائز کی پیاس تھی اس کو بہنے آملیٹ کٹ میں چوب کرنے کے بعد میں آئٹ کر دیا ہے اب پیاس کو ہم اس میں تھوڑا سا فرائے کریں گے پیاس کو کوئی کلر نہیں دینا اگر آپ کلر دیں گے تو یہ جو مکس ہم بنا رہے ہیں اس کا کلر ڈارک ہو جائے گا تو صرف اسے ہم تھوڑا سا سوفٹ کریں گے پیاس تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے گی تو یہاں پر میرے پاس ہے ایک میڈیم سائز کی گاجر گاجر تقریباً آدھا کپ کے برابر ہے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے آئٹ کیا ہے گاجر دوسرے سبزیوں کے کمپیٹیبلی تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم اسی کو فرائے کریں گے ایک منٹ تک جب گاجر فرائے ہو جائے گی تو اب اس میں میں ایڈ کروں گی شملہ مرچ شملہ مرچ بھی میں نے آدھا کپ ہی اس میں ایڈ کی ہے کٹنگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سیم کٹنگ رکھی ہے تمام سبزیوں کی تھاکہ ان کا کوکنگ ٹائم بھی سیم ہو تو ایک ہی کٹنگ رکھنی ہے اور چھوٹے سائز میں آپ نے کٹ کر کے سبزیوں کو اس میں فرائے کرنا ہے شملہ مرچ بھی فرائے ہو چکی ہے اب میرے پاس تین ادد ہاری مرچیں تھیں تیکھی والی ہاری مرچوں کا میں نے استعمال کیا ہے اگر آپ کو سپائسی کھانا نہیں پسند ہے تو پھر آپ اس سٹیپ کو سکپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ موٹی والی جو ہاری مرچیں ہوتی ہیں ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون ادرک لسن کا پیس اس میں میں ایڈ کروں گی ادرک لسن کے ساتھ آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے ان سبزیوں کو ہائی فلیم پہ فرائے کرنا ہے تاکہ جو ان کا کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے اور ادرک لسن کا فلیور اس کے اندر آ جائے دو منٹ ہو گئے ہیں مجھے تمام سبزیوں کو فرائے کرتے ہوئے تو اب اس کے سینٹر میں میں نے سپیس بنا لی ہے گیس کا فلیم میں نے بالکل لو کر دیا ہے کیونکہ اب اس میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں پانچ ٹیبل سپون میدہ میدہ جو ہے وہ اس فلنگ کو مزید ٹائٹ کرے گا تاکہ کروکیٹ سپرائے کرتے وقت اپنی شیپ بنائے رکھیں اور اندر سے کریمی اور باہر سے پرفیکٹ کرسپی بنیں دو سے تین منٹ کے لیے اب اس میدے کو ہم بھون لیں گے اس سے کروکیٹ کا ٹیکچر بیٹر ہو جاتا ہے اور کچھے میدے کا جو ایک فلیور ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے دھیان رکھئے گا کہ میدے کو ہلکا سا گولڈن رنگ آنے تک بھوننا ہے زیادہ ڈارک نہیں کرنا ورنہ اس کا مزہ خراب ہو سکتا ہے تو میدہ بھون چکا ہے اب یہاں پر میرے پاس ہے چکن سٹاک کیونکہ میں نے اس میں بوائل چکن بھی آئٹ کرنی ہے تو اس کو بوائل کرتے وقت میں نے تھوڑی سی یخنی اٹھالی تھی جو کہ ایک کپ کے برابر ہے یخنی ہم تھوڑی تھوڑی سی آئٹ کریں گے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں چکن سٹاک آئٹ کرنے سے اس کی جو فلنگ ہے وہ کریمی اور موائسٹ ہو جاتی ہے اور اس کا مزہ ڈبل ہو جاتا ہے تو سٹاک کو آپ نے آہستہ آہستہ اس میں آئٹ کرنا ہے اور مستقل آپ نے اس کو چلاتے رہنا ہے تاکہ میدہ اور سٹاک جو ہے وہ اچھی طرح سے کمبائن ہو جائے اور کوئی لمس نہ بنیں تو یہاں پر دیکھیں میں اس کو پریس کر کے اس کی لمس بھی ختم کرتے جاری ہوں اب آدھا کپ میں اس میں دودھ کا بھی استعمال کروں گی دودھ کو بھی میں اس میں تھوڑا تھوڑا سا ہی آئٹ کروں گی اور اس کو مستقل میں چلاتی بھی رہوں گی تاکہ اس میں کوئی لمپ نہ بنیں دوسرے جو فلنگ ہے یہ بہت سمودھ اور رچ ہو جاتی ہے اس سے ہم بہت آہستہ آہستہ ہی مکس کریں گے اور ساتھ ہی چلاتے جائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے ایبزورب ہو جائے اور اس میں کوئی لمپ نہ بنیں اس سٹیج پر آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ مکسر تھک اور کریمی ہو لیکن اتنا بھی تھن نہ ہو کہ کروکیٹس کو شیپ نہ آسکے لو فلیم پہ جب آپ اسے پکائیں گے اور اس طرح پریس کرتے جائیں گے تو اس کے لمپس بھی ختم ہو جائیں گے اور یہ آہستہ آہستہ سے گارہ ہونا شروع ہو جائے گا گارہ ہوتے ہوتے دیکھیں اس طرح سے ایک ڈو فارم میں آ جائے گا اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پین کو چھوڑ دیا ہے ایک سے دو منٹ تک اس کو میں اور پکاؤں گی گیس کا فلیم دھیان رکھئے گا کہ آپ نے لو ہی رکھنا ہے اس کو ہائی فلیم پہ آپ نے نہیں پکانا اس سے بہت اچھی طرح سے پک جائے گا اور ایک طرح سے ڈو فارم میں آ جائے گا اب یہاں پر میرے پاس ہے چکن یہ تین سو گرام چکن تھی دوستوں اس کو میں نے ایک ٹی سپون نمک ڈال کر بوائل کیا تھا اور اب شریٹ کرنے کے بعد اس میں آٹ کر دیا ہے ساتھ ہی دو ٹیبل سپون اچھے فلیور کے لیے واری کٹا وہاں رہ دھنیا بھی اس میں آٹ کریں گے اچھی طرح سے تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے تاکہ جو میدے کی فلنگ ہے اور چکن ہے یہ آپ اس میں بیل کمبائن ہو جائے اس کی مکسنگ آپ نے بہت اچھی طرح سے کرنی ہے تاکہ ایک سمودھ سا اس کا مکس بن کر تیار ہوگی مکسنگ دیکھیں یہاں پر ہو چکی ہے اب یہاں پر میں اس میں کچھ سپائسز ایڈ کروں گی اس میں زیادہ سپائسز کا ہم استعمال نہیں کر دیں گے لیکن یہاں پر میں صرف ایڈ کروں گی اس میں اوریگینو جو کہ ہاف ٹی سپون ہے اس کے علاوہ ایک ٹی سپون اس میں کٹی بھی کالی مرچوں کا استعمال بھی میں نے کیا ہے پاوڈر آپ نے ایڈ نہیں کرنا مرچوں کو کرش کر کے ایڈ کرنا ہے اس سے فلیور اچھا آئے گا اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے گیس کا فلیور ہم آف کر دیں گے اور اب آپ نے اس مکسر کو کمپلیٹلی تھنڈا کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم اپنا اگلا سٹیپ فالو کریں گے تو یہاں پر ہمارے کروکیٹ کا مکس بہت اچھی طرح سے تھنڈا ہو چکا ہے اب اس اسٹیش پہ میں اس میں ایڈ کر دوں گے چیز تو آدھا کپ موزریلا چیز تھی جس کو میں نے گریٹر سے گریٹ کرنے کے بعد اس میں ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو چیڈر چیز کا بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اسٹیپ کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں چیز کے بغیر بھی یہ بہت ٹیسٹی بن کر تیار ہوں گے مگر چیز ایڈ کرنے سے اس کا فلیور بہت چیزی اور بہت ٹیسٹی بن کر تیار ہوگا اچھی طرح سے مکسنگ ہو چکی ہے تو چلیں اب اس کو شیپ دے لیتے ہیں بیسے تو آپ اسے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں ہاتھوں کو میں نے آئل لگا کر گریس کر لیا ہے ایک چھوٹے سائز کا میں پوشن لوں گی اور اب میں اس کو شیپ دے رہی ہوں تو میں نے اس کو سیلنڈر شیپ دیا ہے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی شیپ اس کو دے سکتے ہیں راؤنڈ شیپ دے سکتے ہیں یا اس کو سکوائر شیپ میں بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں اس طرح سے دیکھیں کتنا آسان ہے اس کو بنانا تو تمام مکس کے اسی طرح سے میں نے کروکیٹ بنا کر تیار کر لیے تھے اور آپ دیکھیں تین سو گرام میں چوبیس کروکیٹ میں نے بنا کر تیار کرے ہیں جو کہ اچھے بڑے سائز کے ہیں اب اس کی کوٹنگ کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک ادد انڈا اور انڈے میں میں نے ون فور ٹی سپون نمک بھی ایٹ کیا ہے تاکہ کوٹنگ جو ہے وہ پھیکی بن کرتا ہے اچھا چوبیس کروکیٹ کو کوٹ کرنے کے لیے مجھے دو انڈوں کی ضرورت پڑی تھی بعد میں میں نے ایک انڈا اور لے کے اس پر کوٹ کیا تھا اب یہاں پر ہم چلیں اس کی کوٹنگ کر لیتے ہیں تو ایک کروکیٹ لے کے یہاں ایک باول میں میں نے لے لیا ہے میدہ ڈرائے میدہ آپ نے لگانا ہے اس کے اوپر اچھی طرح سے کوٹ کرنا ہے کوٹنگ کے پیس پہ سے ایکسٹر مہدہ جھاڑ دیں گے مہدے کے باول سے نکال کے اس کو آپ نے انڈے میں ڈپ کرنا ہے اچھی طرح سے اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اور اب فو کی مدد سے اس کو اٹھائیں گے اور اب ایک پلٹ میں میں نے لے لیا ہے بریٹ کرمز جس سے بہت زیادہ سپر کرسپی بن کر تیار ہوں گے اب اچھی طرح سے آپ نے بریٹ کرمز کے اندر اس کروکیٹ کو کوٹ کرنا ہے یہ کوٹنگ ان کو پرفیکٹ کرسپی بنا دے گی دوستو یہاں پر دیکھیں ایک کروکیٹ میں نے تیار کر لیا ہے اور اسی طرح سے میں نے تمام کروکیٹ کو پہلے میدے میں پھر اس کے بعد انڈے میں اور اس کے بعد پھر بریٹ کرمز میں کوٹ کر کے تیار کر لیا تھا اب اس سٹیج پہ آپ انہیں فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں کسی بھی زیب لاغ بیگ میں یا کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر میں ایک سے ڈیڑ ماہ کے لیے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے بچوں کے سکول کے لنچ باکس کے لیے بھی یہ ریسپی بہت ہی یوسفل ہونے والی ہے تو چلیں ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں اس کو فرائے کرنے کے لیے پین میں میں نے آئل گرم ہونے رکھ دیا تھا آئل کا ٹیمپریچر آپ نے اچھا گرم کرنا ہے کیونکہ ساری چیزیں اس میں پکی نہیں ہیں صرف ہمیں اس کو تھوڑا سا گولڈن کرسپی کرنا ہے تو ون بائی ون کر کے میں ایک بیچ جس میں فرائے کرنے کے لیے ڈال دوں گی آپ نے اس کو ورکراؤڈڈ نہیں کرنا یعنی بہت سارے نہیں ڈالنے میڈیم فلیم پہ تین سے چار منٹ کے لیے آپ نے انہیں کرسپی گولڈن ہونے تک فرائے کرنا ہے یہ آپ کو پرفیکٹ کرنچ دیں گے جب آپ انہیں بائٹ کریں گے یہ اندر سے سوفٹ اور چیزی فلنگ کے ساتھ بن کر تیار ہوں گے فرائے کرتے وقت آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آئل جو ہے وہ اوور ہیٹ نہ ہو ورنہ کروکیٹس باہر سے جل جائیں گے اور اندر سے پروپرلی کک نہیں ہو پائیں گے تو میڈیم ہائی فلیم پہ آپ انہیں فرائے کریں ساتھ ہی انہیں آپ چلائیں تاکہ سب طرح سے ایونلی پروپر فرائے ہو جائیں باہر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ اور جوسی بھی رہیں اچھا آئل کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ڈاؤن بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے اس میں چیز آئٹ کی ہے نا اگر آپ اس کو ہلکے گرم آئل میں ڈال دیں گے تو اس سے چیز میلٹ ہو کر باہر آنا شروع ہو جائے گی جس سے کروکیٹ کا شیپ خراب ہو جائے گا تو آپ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے یہاں پر فرائے ہو رہے ہیں ایک اچھا خوبصورت سا ڈیزائر گولڈن کلر ان کے اوپر آتا جا رہا ہے اور اگر اس اسٹیج پر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فرنڈ اور فیملی میں بھی شیئر کیا کریں آپ سبھی لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ چکن کروکیٹس کو فرائے کرتے ہوئے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اور یہاں پر دوستوں دیکھیں چکن کروکیٹس بلکل پرفیک گولڈن براؤن اور کرسپی فرائے ہو کر تیار ہو چکے ہیں تو چلیں اب ہمیں انہیں نکال لیتے ہیں دیکھیں کتنے زبردست اور خوبصورت لگ رہے ہیں اوپر سے بلکل کرنچی ہیں اندر سے کریمی اور چیزی بن کر تیار ہوئے ہیں تو بس اب آپ انہیں سرف کریں ان کو سرف کرنے کے لیے پہلے آپ انہیں پیپر ٹاول پر رکھیں تاکہ اس کا ایکسٹر آئل پیپر ٹاول ابزارب کر لیں تو یہاں پر تیار ہو چکے ہیں ہمارے سپر ٹیسٹی، سپر کرنچی، چیکن کروکیٹس جو کہ اوپر سے کرنچی ہیں اور اندر سے کریمی اور چیزی ہیں اس کو سرف کیا ہے میں نے کیچپ کے ساتھ آپ اپنی من پسند ڈپ ساس کے ساتھ ان کو انجوائے کر سکتے ہیں جیسے کہ مایو ساس، چیلی ساس یا اپنی کوئی بھی من پسند چٹنی کے ساتھ یہ دیکھنے میں جتنے ٹیمٹنگ لگ رہے ہیں دوستو بلیو می کھانے میں اس سے کہیں زیادہ مزیدار ہیں تو پھر ریسیپی ٹرائے کریں اب مجھ سے شیئر کریں اتنا ایکسپیرینس کہ آپ لوگوں نے کیسے کروکیٹ بنا کر تیار کریں اب ایک کروکیٹ میں آپ کو چیک کرا دیتی ہوں جو اوپر سے سوپر کرسپی ہے اور اندر سے اس کا حال چیک کر لیتے ہیں واؤ کتنا کریمی اور چیزی فیلنگ باہر آ رہی ہے یہ بلکل پرفیکٹ ہے اندر سے جوسی اور فلیور فل ہے اور باہر سے کرسپی ہے اس کا ٹیکشنر دیکھ کر ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا مزیدار سنیک بن کر تیار ہوا ہے آئی ہوپ کہ یہ ریسیپی و ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنا پیارا سا فیڈبیک لازمی شیئر کریے گا آپ سے پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ریسیپی کے ساتھ جب تک حادیہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگوان